دوستو ہماری دنیا میں ہر طرح کا انسان پائے جاتا ہے کوئی اپنی خاص خوبی کی وجہ سے کافی مشہور ہوتا ہے تو کوئی اپنی تعلیم سے پہچانا جاتا ہے کوئی اپنے ہنر سے شورت کماتا ہے تو کوئی اپنی جسمانی طاقت کے بل پہ جانا جاتا ہے بعض اوقات تو کچھ ایسے لوگ بھی ہماری نظروں سے گزرتے ہیں جن کے بارے میں جان کر یقین نہیں ہوتا کہ ایسا کیسے ممکن ہے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند حیرت انگیز مردوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے رولف بچالز آج کل کے مردوں میں ایک بات بہت عام ہوتی جا رہی ہے اور وہ ہے کانچھ دوانا تاکہ وہ عورتوں کی طرح بالیاں پہن سکیں یا کسی بھی طرح کے گینوں سے اپنے آپ کو سجا سکیں خیر باڈی پیرسنگ کی ایک ایسی مثال یہاں پہ موجود ہے جس کے بارے میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے جرمنی سے تعلق رکھنے والے رولف بچالز نے اپنی پوری باڈی میں 453 باڈی پیرسنگ کروائی ہیں جن میں سے زیادہ تر ان کے چہرے پر ہیں ایک تالیس سال کی عمر میں رولف کو باڈی پیرسنگ کا شوق ہوا اور آہستہ آہستہ یہ اتنی شدت پکڑ گیا کہ اب رولف کے پرائیویٹ باڈی پارٹس میں بھی پیرسنگ ہوئی ہوئی ہے رولف کے اس طرح کے باڈی پیرسنگ والے فیس آؤٹلک کی وجہ سے انہیں دوبائی میں انٹر ہونے سے ائرپورٹ پہ ہی منع کر دیا گیا تھا کیونکہ بقول دوبائی اثورٹیز کے کہ یہ انسان کوئی کالا علم کرنے والا یا کوئی جادوگر لگتا ہے اگر ہمارے جسم میں کوئی ایک چھوٹی سی بھی سوئی یا کانٹا چپ جائے تو ہمیں کافی تکلیف ہوتی ہے لیکن ٹیم کرلین دنیا کے ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جنہیں شاید تکلیف بلکل بھی نہیں ہوتی ٹیم ایک امریکن سائیڈ شوپ پرفارمر ہے اور ایک سرکس میں کام کرتا ہے ٹیم کو اس کے سٹیج نیم زمورہ دہ ٹورچر کنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹیم ایسے ایسے تکلیف دے سٹنٹس کرتا ہے کہ ایک عام انسان اپنے جسم کے ساتھ ایسی چیزیں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جیسے کہ آگ سے دہکتے ہوئے گولے کھانا جسم کو چیرتے ہوئے سوئیاں ایک سائیڈ سے گزار کے دوسری سائیڈ سے نکالنا اپنے آپ کو الیکٹرک شوکس لگوانا ٹیم کے سب سٹنٹس میں سب سے مشہور سٹنٹ ہے کو بہت سارے ریالٹی ٹی وی چوز میں جیسے کہ ریپلیز بلیو ایٹ اور نوٹ پر بھی بلائے جا چکا ہے جہاں پر اس نے لائیو ڈیمانسٹریشن دیتے ہوئے یہ سب ایکٹس کر کے دکھائیں ہیں رام سنگھ چوہان اگر آپ لوگوں نے امیتہ بچن کی شرابی مووی دیکھی ہے تو یہ ڈائلوگ آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا خیر نتھولال جی کی موچوں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا رام سنگھ چوہان نے جن کی موچوں کی کل لمبائی گنیز بوک اور ورلڈ ریکارڈ کے حساب سے چودہ فٹ ہے رام سنگھ نے انیس سو بیاسی کے بعد سے اپنی موچیں کبھی نہیں کٹوائیں اور وہ ہر تین دن کے بعد بقاعدہ الگ الگ طریقے سے تیل مکس کر کے اپنی موچوں پر لگاتے ہیں تاکہ ان کی شائن اور مضبوطی کو پڑھا سکیں بقول رام سنگھ کے ان کے علاقے میں لمبی موچیں شہرت اور مردانہ وجاہت کی نشانی ہیں رام سنگھ کو اپنی موچوں کا خیال ایک چھوٹے بچے کی طرح رکھنا پڑتا ہے کیونکہ چھوٹی سی بھی غلطی ان کی دہائیوں سے موچیں بڑھانے والی محنت کو ضائع کر سکتی ہے رام سنگھ کی فیملی میں ویسے بھی بڑی بڑی موچیں رکھنا ایک رسم ہے اور ان کے بیٹے اور دماد کی بھی لمبی موچیں لیکن رام سنگھ جتنی لمبی موچیں کسی کی بھی نہیں ہیں نک وجسک اکثر اوقات پیدائشی طور سے کسی بھی طرح کی مازوری میں مبتلا لوگ زندگی میں اداس اداس رہتے ہیں اور بعض اوقات تو حمد ہار کر بس زندگی سے بطور ایک کمپرومائز اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں لیکن آسٹریلیا میں پیدا ہونے والے نک نے پیدائشی مازوریوں کے باوجود ایک عالی مثال قائم کی ہے اور پوری دنیا کے کروڑوں اپائیج لوگوں کے لئے ایک سورس آف موٹیویشن بنا ہے سنتیس سالہ نک کی پیدائشی طور سے دونوں بازو اور ٹانگیں نہیں تھیں اس کے جسم کے ساتھ بس ٹانگ کی جگہ ایک چھوٹا سا پاؤں کی شکل میں گوشت کا لو تھڑا تھا جسے استعمال کرتا ہے وہ اپنی زندگی کے بہت سے کام کرتا ہے جیسے کہ لکھنا پینٹ کرنا ڈرمز بجانا وغیرہ وغیرہ ان سب ڈیسیبلٹیز کے باوجود نک ایک بہت مشہور موٹیویشنل سپیکر اور سوشل میڈیا سیلیبرٹی ہیں جن میں ان کے اوفیشل فیس بک پیج پر دس ملین ٹوٹر پہ چار لاکھ اور انسٹاگرام پہ ون پوائنٹ فور ملین فالورز ہیں نک اپنا ایک ٹیل سی شو بھی چلاتا ہے جس کا نام ہے لائف ویڈاوٹ لیمز دوہزہ بارہ میں نک کی شادی اس کی ایک ڈائی ہارڈ فین کنائی میاہارا سے ہو گئی تھی جس میں سے اب نک کے چار بچے بھی ہیں اور وہ ہسی ہوشی اپنی زندگی گزار رہا ہے بقول نک کے جب تک انسان میں سانس باقی ہے اسے کسی بھی طرح سے نا امید یا مایوس نہیں ہونا چاہیے اور حمد کرتے رہنا چاہیے ٹونی اوریکو ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں کسی نہ کسی طرح کی اسپائرگراف کو استعمال کیا ہے مختلف طرح کی ڈرائنگز بنانے کے لیے یا ایک طرح سے شوق کیا بھی ٹونی اوریکو ایک آرٹسٹ ہے جسے پوری دنیا میں ہیومن سپائرگراف کے نام سے جانا جاتا ہے ٹونی اپنی آرٹسٹک مہارت کا استعمال کرتے ہوئے غیر ربائیتی طریقے سے اپنی جسم کو بہت بڑے کینس پر سیدھا لٹا لیتا ہے اور ایک ہاتھ میں ڈرائنگ پینسلز پکڑ کر اپنے پورے جسم کو سپائرگراف کی شکل میں گھنٹوں تک گھوماتا رہتا ہے خوبصوت ایبسٹریکٹ پیسز کی آؤٹلک نکالنے کے لیے ٹونی کی بنائی بھی پینٹنگز بننے میں بہت ٹائم اور محنت لیتی ہیں لیکن بننے کے بعد ان کے ریزلٹ بہت ہی آلہ ہوتا ہے آج تک کا ٹونی کا سب سے لمبا کام سات گھنٹے تک مسلسل لیٹ کر گھومنے کا ہے ایک ہیوڈ سپائرگراف بنانے کے لیے بقول ٹونی کی کہ وہ اپنے دل کے چذبات کو اس طرح کی ڈرائنگز میں ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے شیدھار چلال ہمیں اکثر لڑکیوں کے کافی بڑے بڑے ناخن دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن بس وہ اتنے ہی لمبے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ روز ملہ کے سارے کام کیے جا سکے اور ناخنوں کی کیر بھی کی جا سکے خیر انڈیا سے تعلق رکھنے والا شیدھار چلال دنیا کا وہ انسان ہے جسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا صرف اور صرف اس کے لمبے ترین ناخنوں کی وجہ سے بقول شیدھار کہ کہ وہ اپنے ناخن پچھلے 62 سال سے بڑا رہا ہے جب گینیز بک کی افیشل نے شیدھار کے ناخنوں کو جانت پرتال کی تو یہ بات سامنے آئی کہ ناخن واقعی میں اصلی ہیں اور سارے ہاتھ کے ناخنوں کی کل لمبائی 909 سنٹی میٹر ہے فرانسسکو ڈومنگو جویاکیا فرانسسکو کو man with the biggest mouth کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس ٹیڈل کی بنیادی وجہ حقیقت میں فرانسسکو کا بے انتہا بڑا مو ہے فرانسسکو نے ایک اٹیلین کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا جس کا نام man with the biggest mouth تھا اس کمپٹیشن میں لوگ اپنے مو کے اندر الگ الگ طرح کی چیزیں رکھتے ہیں جیسے کہ سوسرز کافی کپس اور بوٹلز وغیرہ وغیرہ لیکن اس کمپٹیشن میں فرانسسکو کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا کیونکہ فرانسسکو کا قدرتی طور پر ربڑ کی طرح فلیکسبل مو سترہ سنٹی میٹر تک پوری طرح سے کھل جاتا ہے جو کہ پوری دنیا میں اتنا بڑا کسی کا مو نہیں کھلتا فرانسسکو کی اس خوبی پر اسے گینیس بوکہ ورلڈ ریکارڈ میں man with the biggest mouth کے نام سے درج کیا گیا ہے فرانسسکو اپنے مو میں کوک کا کین آرام سے فٹ کر لیتا ہے جو کہ شاید کوئی اور کاری نہیں سکتا اگر یقین نہیں آتا تو ایک بار آپ خود ٹرائے کر کے دیکھئے گا پکی راپا ہونہ گنڈی اکثر ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر میں ہماری من پسند چیز نہ پکی ہو تو ہمارا کھانا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا لیکن انڈیا کے پکی راپا ہونہ گنڈی کی من پسند غزہ کے بارے میں جان کر آپ ضرور حیران ہوں گے پکی راپا جب پیدا ہوا تو وہ ایک عام بچوں کی طرح نومل بچہ تھا جو کہ نومل غزہ کھاتا تھا لیکن دس سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد اس کی کھانے پینے کی ترجیحات آہستہ آہستہ بدلنے لگیں بجائے ٹیسٹی اور ذائکے دار کھانے کھانے کے اس کی خواہشات کیچڑ اور پتھروں کو کھانے کی بننا شروع ہو گئیں اب پکی راپا کی عمر تینتیس سال ہے اور پچھلے بیس سال سے روزانہ مٹی پتھر اینٹیں اور کیچڑ کی طرح طرح کی عجیب و غریب چیزوں کو روزانہ کی بنیاد پر کھا رہا ہے بقول اس کے کہ اس کو ان چیزوں کو کھانے میں زیادہ مزا آتا ہے بنسبت کھر کے بنے کھانوں کے اس کو کسی بھی طرح کے کوئی بھی سائٹ ایفیکٹس نہیں ہوتے اور اس کے دانت ابھی تک بالکل ٹھیک ہیں وہ سخت سے سخت پتھر کو بینہ کسی بھی مشکل کے آرام سے توڑ اور چبا سکتا ہے پاکی راپا کے فیورٹ فوڈز میں سے بلڈنگ کانکریٹ برک ویس سب سے زیادہ فیورٹ ہے پیٹرک ڈیول پیٹرک ڈیول ایک وقت میں دنیا میں موجود زندہ بھاری ترین انسانوں میں سے ایک تھا جس کا وزن ایک ہزار بہتر پاؤنڈز یعنی کہ چار سو چھاسی کلو تھا پیٹرک کو اس کے دوست اور اہلو علاقہ کے لوگ ہافٹن مین کے نام سے بھی جانتے تھے اپنے بھاری بھرکم وزن اور حجم کی وجہ سے پیٹرک نے سات سال تک اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا اتنے زیادہ وزن کے ساتھ کسی بھی طرح کی ایکسسائز نہ کرنے اور ڈائیٹ کا صحیح خیال نہ رکھنے کی وجہ سے پیٹرک کا وزن دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا پیٹرک کی جان بچانے کے لیے اس کو ہسپتال منتقل کرنا بہت ضروری تھا لیکن یہاں ایک مسئلہ تربیش تھا وہ یہ کہ پیٹرک کا جسمانی حجم اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ وہ گھر کے دروائے سے باہر نہیں آ سکتا تھا اور مجبوراں گھر کی دیوار کٹ کر اس سے وہاں سے نکالا گیا اور ہسپتال منتقل کیا گیا ایکسپیرینس ڈاکٹرز کی ٹیم نے پیٹرک کی گیسٹرک بائی پاس سرجری کی جس کی وجہ سے پیٹرک کے وزن میں پانسو ستر پاؤنڈز کی کمی آئی اور وہ مرنے سے بچ گیا لیکن اپنے زیادہ کھانے پینے کی آتوں کو کم نہ کر سکا اور اب آئی ساہ سا پیٹرک کا وزن دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گیا پیٹرک کے اوپر ایک کافی مشہور ڈاکیومنٹری بھی بن چکی ہے جس کا نام ہے ہاف ٹن مین برائن شاہ کولرادو سے تعلق رکھنے والا چھے فوٹ آٹھ انچ لمبا دیو کامد برائن شاہ اس ٹائم کا دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے برائن دوزہ تیرہ دوزہ پندرہ اور دوزہ سولہ کی ورلڈ سٹرونگیس مین چیمپینشپس جیت چکا ہے ہیوی ویٹ کے بہت سے ورلڈ ریکارڈ بھی برائن شاہ کے نام ہیں جن میں سے کچھ مشہور یہ ہیں نو سو ستر پاؤنڈز کی ڈیٹ لیفٹ پانسو تیس پاؤنڈز کی بینچ پریس نو سو پانچ پاؤنڈ کی سکوٹنگ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایک عام انسان کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ دو ہزار کیلریز جتنا کھانا کھانا پڑتا ہے لیکن برائن شاہ روزانہ بارہ ہزار کیلریز جتنا کھانا کھاتا ہے اور دس ڈیٹر پانی پیتا ہے لیکن ان سب کے بعد بھی بقول برائن کے کہ اسے اتنا کھانا کھانے کے باوجود بھوک لگتی ہے کیونکہ ان کی سپورٹس میں طاقت کا استعمال حد سے زیادہ ہے جو بہت جلدی ان کے جسم سے ساری کی ساری طاقت کو ڈرین آؤٹ کر دیتی ہے دوستو ویڈیو کے انڈ پر آپ سے کچھ چھوٹے سے سوال کیا آپ نے کبھی انسان کو لوہا بطور غزا کھاتے دیکھا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بدصورت انسان کون سا ہے کیا آپ پانچ لیٹر پانی ایک وقت میں پی کر واپس مو سے ثابت کا ثابت نکال سکتے ہیں اگر نہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا کیونکہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں انہی لوگوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ